اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرح وزیراعظم نیندر مدی نے رشوت غربت اور ناخواندگی کو سنگین چیلنجز خرار دیتے ہوئے اس قسم کی تمام لانتوں کا آئندہ پانچ سال میں خاتمہ کریں گے اور کر کے رہیں گے کہ اہد کے ساتھ خصوصی مسائی کے آغاز پر زور دیا ہندوستان چھوڑ دو تحریک کی 75 بھی سالانہ یاد کے موقع پر لوگ سبا میں خصوصی خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ 2017 سے 2022 تک جب ہندوستان 75 سال کا ہو جائے گا اس دوران بلکل وہی جذبہ برخدا رکھنے کی ضرورت ہوگی جو 1942 اور 1947 کا دوران تھا انہوں نے کہا کہ رشوت کی لانت ملک کے جمہوری سفر کو بدترین انداز میں اثر انداز ہوئی اور سیاست کو اندر سے کھوکلا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ رشوت غربت ناخواندگی اور ناقص تغزیہ ایسے سنگین چیلنجز ہیں جن سے ہندوستان کو نمٹنے کی ضرورت ہے اور اس مقصد کے لیے ایک مشتری کا عظم و اہد کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس زمن میں ایک مضبط تبدیلی کی ضرورت ہے موڈی نے کہا کہ 1942 کا نعرہ تھا کہ کریں گے یا مریں گے لیکن آج کا نعرہ کریں گے اور کر کے رہیں گے ہیں کانگریس کی صدر سنیا گاندی نے آج ان اندیشوں کا اظہار کیا کہ آیا تاریکی کی طاقتیں جمہوریت کی جڑوں کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے سنیا گاندی نے آر ایسے پر بلواسطہ وار کرتے ہوئے کہا کہ بعض تنظیموں نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک کی مخالفت کی تھی اور تحریک آزادی میں کوئی رول ادا نہیں کیا تھا ہندوستان چھوڑ دو تحریک کی پچھترویں سالانہ یاد کے موقع پر خصوصی بحث کے دوران لوگ سبا سے خطاب کے دوران سنیا گاندی نے کہا کہ یہ احساس پھایا جاتا ہے کہ دستور میں شامل تکسیری اغدار پر نفرت و انتشار کی سیاست کے بادل منڈا رہے ہیں سنیا گاندی نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آزاد جمہوری اور سیکلر اغدار کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے اختلاف رائے پر بحث کے لیے ایوان جگہ سکرتی جا رہی ہے سنیا گاندی نے سوال کیا کہ آیا تاریکی کی طاقتیں اُبھر رہی ہے آیا آزادی کے حساس کے وجود کے بارے میں خوف و اندیشیں پیدا ہو گئے ہیں ایران کے صدر حسن روحانی نے آج دو خاتون نائب صدور کا تقرر کیا جنہیں اپنی کابینہ میں ایک بھی خاتون کو شامل نہ کرنے پر اسلا پسندوں کی سخت تنخیتوں کا سامنا تھا ماسومہ ابتکار و انیس سو اسی کی دیہائی کے یرغمالی بہران کے دوران بحیثیت ترجمان بینوخوامی سطح پر مشہور ہوئی تھی انہیں نائب صدر کے علاوہ امور خاتین کی نگرانی بھی مقرر کیا گیا ہے لایا جنیدی کو نائب صدر کے ساتھ خانونی امور کی نگران مقرر کیا گیا ہے ایک اور سرکردہ خاتون شاہین دخت مولا وردی کو مشیر خاص بڑا شہری حقوق مقرر کیا گیا ہے روحانی کی گزشتہ میاد میں تین خاتون نائب صدور تھی وزیرالہ کی اچھندر شکر راہ نے اخلیتی فائننس کارپوریشن کی کارکردگی بہتر بنانے اور اس کی مات پر موصل عمل آوری کی ہدایت دی ہے بتایا جاتا ہے کہ وزیرالہ نے اخلیتی امور کے اپنے سیکریٹری اور حکومت کے مشیر برائے امور کے ساتھ مختلف اداروں کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے کارپوریشن کے موجودہ حالت پر آدم اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے کارپوریشن کے ذریعے غریب مسلمانوں کو خرص کے فرامی اور نوجوانوں کو پیشہ وارانہ کورسس میں ٹریننگ کے ذریعے روزگار کے حصول کے خابل بنانے میں کارپوریشن کی سوس رفتاری پر ناراضگی جدائی اور حدیداروں سے کہا کہ دیگر طبخات کے کارپوریشنوں کی طرح اخلیتی فائننس کارپوریشن کو بھی متحریک کیا جائے بہت سو ذرائع کے مطابع اس چیخ نیشٹر کا یہ احساس تھا کہ نئی ریاست تلنگانہ نے اخلیتوں کے لیے مختلف اسکیمات کے آغاز کے لیے اخلیتی فائننس کارپوریشن موضوع ادارہ ہے لیکن کارپوریشن اپنی موجودہ اسکیمات پر موصل عملہ واری میں ناکام ہو چکا ہے لہٰذا نئی اسکیمات موجودہ کارپوریشن کے ذریعے شروع کرنا ممکن نہیں ہے انہوں نے عدداروں کو ہدایت دی کہ وہ کارپوریشن کو کارکرد بنانے کے لیے حکمت عملی تیار کریں اور حکومت کو تفصیلی ریپورٹ پیش کی جائے ریاستی وزیر بلدی نظمونس کے ٹی آر نے کہا کہ موسیٰ ندی کی ترقی اور خوبصورتی پر سولہ سو پینسٹھ کورڑ روپے قرض کیا جائیں گے آج سیکریٹریٹ میں واقعے اپنے چیمبر میں کٹی آر نے محکومہ بلدی نظمونس اور موسیٰ ڈیولیپنٹ کارپوریشن کے عدداروں کے ساتھ خصوصی اجلاس طلب کرتے ہوئے موسیٰ ندی کی ترقی اور خوبصورتی کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا وزیر بلدی نظمونس نے کہا کہ وہ پیکیجز کے تحت موسیٰ ندی کو ترقی دینے اور خوبصورت بنانے کا فیصلہ کیا گیا وزیراعظم نے اندرمودی کے ہاتھوں میٹرو ٹرین کا افتتہ کروانے کی تیاریاں کی جا رہی ہے ناغلتہ بیگم پیٹ اور میاں پور تعمیر پیٹ میٹرو ٹرین چلانے کا کام تقریباً مکمل ہو گیا سکندراباد ایلیفنٹ بریج کے پاس ٹرافک روک کر دن راج جنگی خطوط پر تعمیر کام انجام دیا جا رہے ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو ہیں اور عوام لمبے عرصے سے جس ان کا انتظار کر رہے تھے وہ میٹرو ٹرین پٹریوں پر دورنے کے لیے تیار ہو رہی ہے اگر سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال تین جنوری کو وزیراعظم ندرمودی میٹرو ٹرین کا افتتہ بھی کر سکتے ہیں وزیراعظم ندرمودی نے بھی اتفاق کر لیا شہر حیدراباد کو جرائم سے پاک شہر بنانے کی کوشش کے حصے کے طور پر سی سی ٹی وی کیمروں کا جال بچھایا جا رہا ہے خاص کر پرانے شہر کے تقریباً تیس پولیس ٹیشنوں کے حدود میں چوکسی برتی جا رہی ہے اس کے لیے کیمرے نصب کرنے پینتالیس کورڈ روپے درکار ہوں گے سنگرنی کالیڈیس کمپنی ریمیٹیڈ نے کمیونیٹی سی سی ٹی وی پروجیکٹ میں حیدراباد سی ٹی پولیس کے ساتھ مل کر مالی امداد فراہم کی ہے پرانے شہر کے پولیس ٹیشن حسینی عالم علاقے میں اسی سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں ان سی سی ٹی وی کیمروں کو آج کمیشنر پولیس حیدراباد مہندر ریڈی نے افتتہ کیا حکومت تلنگانہ نے دارالحکومت حیدراباد میں میار زندگی کو بہتر بنانے متدید اقدامات کیے ہیں اس کا مقصد شہر حیدراباد کو گلوبل سی ٹی میں تبدیل کرنا ہے حیدراباد سی ٹی پولیس کو گلوبل سی ٹی پولیس بنایا جائے گا تمام پبلک سیکٹر کمپنیوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ حکومت سے ہاتھ ملا کر پولیس محکومے کی مدد کرتے ہوئے شہر کو جرائم سے پاک بنانے میں تعاون کریں کمیونیٹی سی سی ٹی بی کیمروں کے ذریعے حیدراباد کے علاقے پرانے شہر میں پروجیکٹ کو محصر بنائے جانے حیدراباد سی ٹی پولیس نے تمام پولیس ٹیشنوں کو سی سی ٹی بی کیمروں لیس کرنے کا منصوبہ بنایا ہے پرانے شہر میں جرائم پر خوابو پانے کے لیے جو حکمت املی اختیار کی ہے اس کے تحت نگرانکار کیمرے معاون ثابت ہوگے حیدراباد میں موصلہ دار بادش نے شہر کی سڑکوں کو جھیل میں تبدیل کر دیا اور دون شہروں کے بیشتر علاقوں میں پانی جمع ہونے کے علاوہ درختوں کے گننے کی شکایت محصول ہوئی اور بعض علاقوں میں برخیتاروں کے گننے کی شکایت محصول ہوئی لیکن اس سے کوئی ناغہنی واقعہ رونوہ نہیں ہوا مجلس بلدیہ عظیم تر حیدراباد کی جانب سے فرام کردہ اطلاعات کے مطابق سو نمبر کے علاوہ دیگر ذرائع سے جملہ ایک سو چار شکایت مصول ہوئی ہیں اور ان تمام شکایت کو اندرون بارہ گھنٹے حل کر لیا گیا مہیکمہ مقسمیات کی جانب سے فرام کردہ تفصیلات کے مطابق گزشتہ شب رات دیر گئے شروع ہوئی بارش کا سلسلہ دو پیر تک جاری رہا اور آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کی پیش خیاسی کی گئی ہے کمیشنر جی ایڈی ایم سی بی جنارزن ریڈی نے مجویزہ گنیش تہوار اور مرکزی جلوس کے موقع پر دونوں شہروں ہندراباد اور سکندراباد میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت صاف صفائی لیڈی سٹریٹ لائٹ کی فرامی کے وسیط تر انتظامات کرنے کا تیخون دیا ہے کمیشنر بلدی آج گنیش تہوار کے زمن میں منقیدہ مشاورتی اجلاس سے خطاب کر رہے تھے اس میں کمیشنر پولیس ایم مہندر ریڈی مینیجنگ ڈیریکٹر واتر ورکز دانا کشور کے علاوہ پولیس انجینئرنگ واتر ورکز ودگیگر محکومہ جات کے علاہ دیداروں کے علاوہ بھاگیا نگر اتصال سمیتی کے نوائندے شریک تھے کمیشنر بلدی آبی جنارز انڈرڈی نے اٹصال سمیتی کے نوائندوں کو تہکن دیا کہ دس روزہ گنیش تہوار کے دوران اور مرکزی جلوس کے موقع پر سڑکوں پر صاف سفائی لیڈی لائٹنگ مین ہولز کی مرمت موبائل ٹوائلٹ زائد برقی ٹرانسفرمر بلاوقفہ برقی سربراہی سڑکوں سے ملوے کی سفائی زائد کرنز کا انتظام دو دن تک پینے کے پانی کی سربراہی کو یقینی بنایا جائے گا بھونگیر میں کل رات گاور اکشکوں نے ایک لاری کو روکا جس میں تیویز بیل بڑے جانور کھمم کے محبوب آباد سے ہیدراباد منتقل کیے جا رہے تھے ڈرائیور اور ایک شخص کو مار پیٹ کر کے بھونگیر پولیس کے حوالے کر دیا بتایا گیا ہے کہ عبدالواحد ساکین ملک پیٹ کھمم کے محبوب آباد کی منڈی سے تیویز بیل خرید کر برہ جنگاؤں ہیدراباد منتقل کر رہے تھے بی بی نگر کے پاس پرشاند گاؤ رکشک اور اس کے ساتھیوں نے ڈرائیور محمد شبیر اور عبدالواحد کو شدید زدوکوب کیا بعد ازا انہیں اور لاری کو پولیس بھونگیر کے حوالے کیا پولیس نے جانوروں کو چلکور گاؤں کے گوشالہ منتقل کیا عبدالواحد اور محمد شبیر کے خلاف جانوروں پر ظلم کی روکتام خانون پر کے تحت مخدمہ درچ کلیا کل رات اور آج دن بھر گرفتار افراد کو پولیس ٹیشن میں رکھنے کے بعد آج چھوڑ دیا گیا بتایا گیا ہے کہ لاری ڈرائیور کے پاس جانوروں کی خریدی اور ڈاکٹر کا سیٹیفکٹ نہیں تھا سب انسپیکٹر ڈی سوریش کمان نے بتایا کہ بغیر دستاویدات کے جانوروں کی منتقلی غیر خانونی اور تیویز جانوروں کو ایک ہی لاری میں بے دردی کے ساتھ منتقل کرنا خانون کے خلاف ہے بنگلہ دیش سے نابالغ لڑکیوں کو لاکر ان کے ذریعے جسم فروشی کروانے والے دو ملزمین کو پولیس نے آج ہیدر آباد میں گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق چمالی سالہ عبدالبرخ شیخ عرف راجو متوتین مغربی بنگال اور وندنیس سالہ سیراج الاسلام متوتین بنگلہ دیش بنگلہ دیش کی کم عمر لڑکیوں کو لاکر باپونگر لنگر ہاؤز علاقے میں ان کے ذریعے جسم فروشی کروا رہے تھے پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دونوں ملزمین کو گرفتار کر کے ان کے چنگل سے دو لڑکیوں کا آزاد کروا لیا ملزمین کے پاس سے آٹھ ہزار آٹھ سو روپے نغز رقم اور تین سلپوں ضبط کر لیے گئے ہندوستانی ٹیم کے کپتان ویرات کوہلی کو پاکستان کے سابق کپتان عمران خان کے نقش خدم پر چلنے کا کومنٹیٹر سنجی منزرکر نے مشورہ دیا ہے اور کہا کہ فائٹر کپتان اور مثالی آل رانڈر عمران خان اپنے کرکٹ بورٹ پر زور دیا کرتے تھے کہ مضبوط ٹیموں سے مقابلے رکھیں جائیں اور پاکستان کی کمزور ٹیم کا ورڈ کپ 1922 جیت جانا عمران خان کی اسی سونچ کا نتیجہ تھا منزرکر نے کہا کوہلی کو بی سی سی آئی سے ایسا ہی مطالبہ کرنا چاہیے اور طاقتور ٹیموں کے خلاف سیریز کھیلنے چاہیے یاد رہے کہ ہندوستانی ٹیم ویرات کوہلی کی خیادت میں حالیہ برسوں میں آسٹریلیا اور نیوزلائن کے خلاف ہوم سیریز کھیلنے کے علاوہ بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز کا ہی دورہ کیا ہے